ان الحمدللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفره ونفره یا ایوہ الذین آممتق اللہ وقولوا قولا صدیدا يصلح لکم معمالکم ویغفر لکم دنوبکم ہم میں سے ہر شخصی اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے میرے آمال درست ہو جائیں اگر کوئی شخص اپنی اصلاح میں مخلص ہے تو اس کو قرآن مجید کا یہ مقام یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت نے دو اصول بیان کیے ہیں اس آیت مبارکہ میں جو شخص ان دو اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو اس شخص کی اللہ رب العزت خود بخود اصلاح کر دیتے ہیں اس آیت کو سمجھئے گا اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ایفو لوگو جو ایمان لائے ہو ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل ایمان میں بھی کمیاں کتاہیاں ہو سکتی ہیں اہل ایمان کو بھی اصلاح کی ضرورت رہتی ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اتق اللہ ایفو لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جو پہلا اصول یہ ہے پہلا ثابتہ یہ ہے پہلا قائدہ یہ ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا جائے اللہ سے ڈر آ جائے اللہ کا ڈر کیا ہے اللہ کا ڈر یہ ہے کہ آدمی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دے خلی زنوبہ صغیرہا و کبیرہا چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دے نام یہ اللہ کا ڈر ہے یہ تقوی ہے پرہیزگاری ہے جو شخص چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے ڈر جاؤں اس کو گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے اور جو شخص اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ رب العزت دنیا کے اس کے سارے کے سارے معاملات درست کر دیتے ہیں دنیا میں اللہ اس کو خیر نصیب کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت نے ان کے لئے بڑا مقام رکھا ہے رسول اللہ صلیب علیہ وسلم کے پاس یہ شخص آتا ہے او سینی يا رسول اللہ صلیب علیہ وسلم اللہ کے رسول صلیب علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کی دیئے گا نصیحت کی دیئے گا رسول اللہ صلیب علیہ وسلم نے فرمایا اتقلام حیث ما کنتا تو اللہ سے ڈر جہاں بھی رہے تو اللہ سے ڈرتا رہے تو گھر کی چار دیواری میں ہیں چوک چورستے میں ہیں تو مساجد و مدارس میں ہیں تو گلی کوچے میں ہیں تو عدالت کا چہری میں ہیں تو تنہائی کے عالم میں ہیں تو محافل و مجالس میں ہیں تو جہاں بھی ہیں اندھیرے میں ہیں یا روشنی میں ہیں جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے یہ ہے اللہ کے رسول صلیب علیہ وسلم کی وسیعت اللہ رب العزت کا ڈر جس بندے کے دل میں پیدا ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھی فراوانیاں دی ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کے لئے بڑا عجر ہے ان اللہ یخشون ربہم وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے خشیت ہے دنیا میں بھی کامیاب ہیں قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں پہلا اصول اپنی اصلاح کے لئے یہ ہے کہ اللہ سے ڈر آ جائے اور دوسرا اصول یہ ہے وَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ بات سیدھی سیدھی کی جائے اپنی زبان کا صحیح استعمال کیا جائے زبان کا غلط استعمال نہ کیا جائے بات سچی کی جائے جھوٹ نہ بولا جائے اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہ دیا جائے تکلیف نہ دی جائے کسی کو پریشان کرنے والی کوئی بات نہ کی جائے اپنی زبان کا صحیح استعمال یہ اصلاح ہے اپنے آپ کی جو شخص اپنی زبان کو درست استعمال کرتا ہے گویا کہ وہ اپنی اصلاح کرنے میں مخلص ہے اور یاد رکھنا بڑی معروف حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت جو ہے یہ عورت کوئی زیادہ نمازیں نہیں پڑتی یہ عورت جو ہے فرضی فرضی نمازیں پڑتی ہے فرضی صدقہ کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے گھر والے اس کے محلے والے تنگ نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہیہ فی الجنہ وہ جنت میں جائے پھر ایک عورت کا ذکر کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے جو نمازیں فرضی تو گجا وہ تو نوافل بھی بڑے پڑتی ہے وہ تو صدقہ خیرات بھی بڑا کرتی ہے وہ تو فرضی صدقہ کیا نفلی بھی صدقہ بڑا کرتی ہے بڑی عبادت کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے گھر والے اس کے محلے والے تنگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہیہ فی النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نمازوں کی پروار نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزوں کی پروار نہیں کی اس کے فرائض اور نوافل کی پروار نہیں کی فرمایا اس کی زبان سے لوگ تنگ ہیں زبان سے لوگ پریشان ہیں ہیہ فی النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ جہنم میں جائے گی میرے بھائیو ہم دیکھیں ہم سوچیں ہماری زبانوں کا استعمال کیسا ہے اپنے گھروں میں استعمال کیسا ہے گھر سے باہر استعمال کیسا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص یہ دو اصول دو اصول اپنا لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی اصلاح فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ وقولوا قولا صدیدا یسلح لکم اعمالکم اللہ اس کے اعمال کو درست کر دے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا پہلی کمیاں کتہیاں لغشیں خطائیں معصیات اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا تو میرے بھائیو اگر ہم اپنی اصلاح کے لیے مخلص ہیں تو یہ دو اصول ہمیں اپنانے ہوں گے ایک اللہ کا ڈر اور دوسرا اپنی زبان کی حفاظت اللہ ہمیں یہ دونوں اصول اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ